بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ویڈیو کورس ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے انٹرڈکشن ٹو ڈیجٹل مارکٹنگ لاس لیکچر میں ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ ایسی او کیا چیز ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن کیا چیز ہے اس میں ہم نے دیکھا 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 سرچ انجن کام کیسے کرتا ہے گوگل کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی اس کے بعد ایڈوانٹیجز دیکھتے تھے ایسی او ہمیں کیوں کرنی چاہیے اپنی ویب سائٹ کی سو آج ہم آگے چلتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی جو آوٹ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کچھ کہ وٹ ایز آن پیج ایسی او آن پیج ایسی او کیا چیز ہے آن پیج ایسی او چیک لسٹ کیا ہے کیسے چیک کر سکتے ہیں ہم نے پاپرلی اپنی ویب سائٹ کی آن پیج ایسی او کی ہے کے نہیں کی اس کے بعد ہم دیکھیں گے وٹ ایز آف پیج ایسی او آف پیج ایسی او ہمارے پاس کیا چیز ہے کیسے کرتے ہیں اور آن پیج اور آف پیج کا آخر میں کمپیریزن دیکھیں گے کہ کون سی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سو لیٹ سٹارٹ اٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی وٹ ایز آن پیج ایسی او آن پیج ایسی او کیا چیز ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے on page seo کو ہم on site seo بھی بولتے ہیں on page seo is also known as on site seo it is the act of optimizing different parts of your website that affect your search engine rankings مطلب کہ on page جو seo ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کیا مطلب کہ آپ اپنی website کو optimize کرتے ہیں تاں کہ وہ رنکنگ میں اچھی بہتر آسکے کیسے optimize کر سکتے ہیں اس کے different طریقے ہیں آپ اپنی content کو بہتر کرتے ہیں اپنی quality کو بہتر کرتے ہیں اپنے urs کو short کرتے ہیں ان کو صحیح properly structure کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس کو optimize کرنے میں مدد دیتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ so it's stuff that you have control over and can change on your own website مطلب اس کا control آپ کے ہاتھ میں ہے سارا جو on page ہے مطلب کہ آپ اپنی website پر جو changes کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جیسے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جو content آپ update کرنا چاہیں کر سکتے ہیں before you attempt website to optimization جب آپ اپنی website کو optimize کرنا چاہتے ہیں so آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنی website کی on page SEO کرنی ہے اور اس کی جو checklist ہوتی ہے on site SEO checklist اس کو check کرنا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں کہ نہیں کی ہوئی سو دیکھتے ہیں ہم ہمارے پاس on page SEO کی کوئی checklist ہے چیک کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے title tags کیونکہ یہ on page SEO یا on site SEO اس کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی philosophy نہیں ہے اس میں بلکل سادہ simple چیزیں ہیں title tags آپ نے کیا title tags use کی ہیں کیسے use کی ہیں ان کا structure کیا کیا آپ نے put your targeted keywords کہہ رہا ہے کہ put your targeted keywords in the title tag کہ جو آپ کے keywords ہیں جو آپ نے سرچ کر کے نکالیں ہیں جن پر آپ اپنا content base کریں گے اس کو آپ نے title tag کے اندر use کرنا ہے اپنی website کے ہر page کے اندر there are many best practices that go into writing an effective title tag so بہت سی practices ہیں اچھی practices ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں اپنے title کو tag جو title tag ہے اس کے اندر آپ اپنے keywords کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so limit your title tags to 50 to 60 characters 50 سے 60 characters کے اندر اپنا title tag لکھیں ٹھیک ہے including spaces so اتنی زیادہ length ہی کرنے کوئی ضرور نہیں ہے اپنے title کو ٹھیک ہے push the keyword closer to the beginning of the title مطلب کہ جو آپ کے keyword ہیں اسے close لے کے آئیں جو title مطلب start اور ہے اس کے start میں رکھنے push کریں only if it sounds natural لگا آپ کو نیچرل نظر آ رہا ہے جب بھی آپ کو title لیتے ہیں نا red سے کے نیچے example آ رہی ہے جیسے don't جس طرح چکاگو ایسیو ڈیجیٹل third coast دیکھیں اس نے کیا کیا پہلے اس کا نام دی ہے چکاگو ایسیو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی جو brand ہے اس کا نام use کیا مطلب اس نے proper format use کیا بیچ میں line لگائی ہے pipe باہر لگائی ہے ٹھیک ہے so آپ نے کہا کرنا ہے اپنے keywords کو اوپر نیچے استعمال نہیں کرنا ہے ان کو mix up نہیں کرنا اور ایک بار جو آپ word use کر رہے اسے بار بار بھی use نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک line کے اندر یا ایک title کے اندر include brand attend of title like جس طرح ان نیچے example دیکھے so آپ نے title tags کو wisely use کرنے اپنے keywords کو اس کے اندر زم کرنے ٹھیک ہے headings بہت important ہوتی ہیں کسی بھی content کے اندر جو بھی آپ content اپنی websites پہ ڈال رہے ہیں اسے headings کی form میں ڈالیں heading سے basically کیا ہوتا ہے کہ آپ کا content جو read کرنے والے ہوتے اس کو easy رہتا ہے اسے پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ heading ہے sub heading ہے so آپ نے headings sub headings کا خیال رکھنا ہے اور headings کے اندر بھی کوشش کرنی ہے اپنے keywords کو use کریں اگر آپ کر سکتے headings are usually the largest words on the page and for that reason search engines give them a little more weight so search engine thudha زیادہ weight دیتے ہیں so آپ نے headings کو wisely use کرنی ہے it is a good idea to work with your target keyword وہ ہی بات آگئی کہ اپنے keywords کو اس کے اندر ضم کرنی use کرنی اس کے بعد most important چیز url structure url structure url جو url آپ بنا رہے پیجز یا ویب سائٹ یا پوسٹ ان کا بن رہے ہے اس structure کو آپ بہت short رکھنے اور اس کو concise رکھنے اس کے اندر آپ نے جو keyword اس کے اندر use کرنی ہے ٹھیک ہے اور mix ly use نہیں کرنی بار بار use نہیں کرنی ایک آد بار use کرنی put keywords into your urls if possible آپ نے keywords ڈال لے اپنے url کے اندر اگر possible however do not go changing all of your current urls مطلب آپ نے plan بنا کے change کرنی ہے آپ سارے جو اپنے پرانے url ان کو change کرنی اس طرح آپ کی website اور down ہو جائے گی you should not change old urls وہ بات آگی ٹھیک ہے سو آپ نے plan بنا کے کسی professional بننے کو consult کر تب آپ نے اپنی ویب سائٹ میں changes کرنی ہے label your directories and folders in a way that makes sense for users ان کو label کر لیں don't repeat keywords in url keywords کو repeat نہ کریں url میں ایک سے زیادہ بار ٹھیک keywords helpful ہوتے ہوگیا best socks پھر یہاں پہ best socks پھر یہاں پہ best socks یہ کوئی اس کا sense ہی نہیں بان رہا یہاں پہ اس کو تین بار use کرنے کا ٹھیک ہے so یہ آپ کو نقصان میں لے کے جائے گا آپ کی ویب سائٹ کو اور ڈاؤن کرے گا instead of going up so keep urls as short as possible url کو ہمیشہ short سے short رکھیں short url جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے all text for images alternative text آپ کو use کرنا چاہئے اس کے بہت سے فائدہ ہوتے ہیں بعض اوقات internet connection لوگوں کا سلو ہوتا ہے اگر image نہیں display ہو رہی تو کیا ہوتا ہے وہ alternative text اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے تو لوگوں کو پتا لگ جاتا ہے آیا جی ہاں یہ چیز اس کے لئے اس کی فلانی چیز کی image ہوگی تو آپ نے alternative text کے اندر بھی keywords کو use کرنا ہے so any content management system should allow you to add something called alternative text all images on your website ٹھیک ہے تو آپ نے کہ کرنا ہے any content management system should allow you to add something called alternative text مطلب کوئی management system ہے اس کو allow کرنا چاہیے آپ کو images کے ساتھ alternative text آپ اپنی website پہ add کریں ٹھیک ہے تو this text is not visible to the average visitor alternative text is in fact users اس کا advantage یہ بھی ہے جو blind internet users ہیں تو مطلب ان کے لئے یہ helpful ہوتا ہے alternative text to understand the content of your images تاہاں کہ وہ سمجھ سکیں جو آپ کی images ہیں ان کا مطلب کیا مطلب کیا اس کو سمجھ سکتا گیا کس مقصد کے لئے تھی تھی اگر text ہو سرچ انجن کے آر جی crawl images similar in similar way سرچ انجن بھی اسی طرح images کو crawl کرتا جب آپ نے alternative text ڈالا ہوگا آل text اس کے اندر آپ نے keyword use کی ہوگا تو آپ کے لئے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے سو انسرٹ سم relevant keywords while accurately describing image will help search engines understand your pages content so یہ آپ کا search engine کو بھی helpful ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا رنکنگ میں ٹھیک ہے اس کے بعد کہ thoroughly describe the image 8 سے 10 words کے اندر اس کو describe کریں ٹھیک ہے include your targeted keyword where it sounds most natural اس جگہ پہ use کریں جہاں پہ page load speed یہ ساری ہم checklist دیکھ رہے ہیں جو ہم نے دیکھ نی ہے اپنی website جو کرنی ہے اپنی website جو on page اسی اور زیادر سے وہ بہتر ہو سکیں so google has tool called page speed insights اس پہ جا کے آپ اپنی website کو analyze کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موبائل پہ بھی ویب سائٹ ڈاؤن ہوتی ہے ان کو آپ کرنے کی کوشش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے وہ کچھ یہ ہیں کہ منمائز ڈا 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 میکنگ شور کہ آپ کی جو سرور کا response ٹائم ہے وہ less than 200 milliseconds ٹھیک ہے setting browser catching اور minify کر دیں جتنی بھی java script css اور html ہے so یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے quality page content یہ key ہے کسی بھی website کو top 5 یا top 10 میں rank کرنے کے لئے جو آپ content ہے وہ key to success ہے quality content not content quality content so content on your pages needs to be useful to people جو آپ content ہے وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے رہا ہو کیونکہ لوگ آگے query search کریں گے تو اس سے match کرنا چاہیے اور ان کو فائدہ بھی دینا چاہیے یہ نہیں کہ fake گپ shop ماری ہوئی ہو تو اس طرح مطلب کہ نہیں چلے گی ایسے website rank نہیں ہوتی ہے if they search for something اگر ان چیز کے لئے search کی ہے تو آپ کا page آیا they need to be able to find what they are looking تو ان کو وہ چیز ملنی چاہیے جس چیز کے لئے سرچ کیا تھا it needs to be easy to read and provide value to end user so easy to read and value دے google has various ways to measure if your content is useful google مختلف طریقوں سے آپ کے content کو mere کر آیا کہ یہ useful ہے users کے لئے یہ نہیں ہے so aim for at least 500 words مطلب جو بھی آپ content لکھرہ ہیں post لکھرہ ہیں اپنی website at least 500 words جتنا لمبا content ہوگا جتنا اچھا optimize ہوگا چکی word use ہوگے تو properly headings ہوگی url structure اچھا ہوگا short ہوگا url تو آپ کی website اتنی اچھی rank ہوگی لیکن یہ ہے کہ جتنا زیادہ content ہوگا جتنے زیادہ targeted keywords تو زیادہ rank ہوگا جو copy یا جو آپ نے post لکھی must be unique و unique ہونی چاہیے پیج کے اوپر یہ نہیں کہ copy paste کر لیں duplicated content ہو تو اس طرح آپ کی website or down ہوگی as compared to going up اس کے بعد آتا ہے internal linking 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 to other pages مطلب اگر ایک page میں content لکھا ہے let's on page SEO کے لکھے let's if you don't know what is on page SEO then click here on page link دی تو مطلب میں نے اپنی website user کو اپنے دوسرے page پہ بیج دیا on page کا پڑھ لے چیز ہے ٹھیک ہے so it is very useful to search engines search engines کے لئے بھی یہ چیز بہت useful ہے اور مطلب کے internal linking کبھی سکور ہوتا ہے matter کرتی internal linking آپ نے کتنی internal linking use کی اپنی post کے اندر اپنی website کے content کے اندر so to another blog post here is another link to another blog post so میں اگر click کرے گا بندہ تو اس پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے جو website کے link ہو کا ٹھیک ہے تھی یہ off site seo اس کو بولتے ہیں reference to action taken outside مطلب آپ نے website کے اندر کوئی کام نہیں کرنا یہ آپ نے website کے باہر جو بھی کام کرنا کرنا in order to impact your rankings اپنی website ranking کو بہتر کرنے کے لیے within search engine results pages serp stand for within search engine pages کے مطلب rank کیسے کرتی ہے کہ other websites سے link لے کے وہ کیسے لیتے ہیں the biggest off page seo factor is the number and quality of bank links to your website کہتا جی off page seo کو جو biggest factor ہے وہ کہ کتنے backlinks ہیں اچھی websites کے آپ کی to your website پر ٹھیک ہے مطلب کہ ایک website ہے اس کے اوپر کسی نے کمنٹ کیا جی ہا اس کا content میں نے post لکھ تھی let seo کے بارے میں اس بندے نے کہا اس نے میں مجھے کسی اور کی پوسٹ اچھی لگی تو میں نے کہا جی here is a link اس بندے کا بھی content اچھا ہے تو اس کا link مطلب میرے link میری میری website کے اوپر that is off pages you ٹھیک ہے so social media shares of your content کے social media کے اوپر کتنے shares ہو ہیں آپ نے content لکھے website guest blogging on site to yours guest blog on site to yours these guest posts will have links back to your website جتنے بھی guest posts آپ کریں گے دوسروں کی websites پہ تو آپ کی website کے ساتھ back link ہو گی آپ کو فائدہ ہو گا اس چیز کا why does off page SEO matter off pages you matter کرتی ہے ٹھیک why چاہیے off pages سیو اس لیے کہنی چاہیے کیونکہ جو search algorithms ہیں اور ranking factors ہیں وہ constantly change ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جو جنرل consensus mechanism چار رہے ہیں within SEO community وہ یہ ہے کہ جتنا relevant content ہوگا جتنی trust وردی زیادہ ہوگی اور authority اس کی زیادہ ہوگی ویب site کی the effective off pages you efforts ranking میں آپ آئے گی اپٹی مائزنگ فار off site ranking factors کہہ رہے ہیں کہ جو optimize کرنا چاہ رہے ہیں off site کے اپنی ویب site کو اس میں کیا چیزیں آتی ہے اس میں یہ آتی ہے کہ ہم improve کریں search انجن and user perception کہ user کی جو perception ہے وہ increase ہو کیسے ہو off sites popularity مطلب کہ اگر ایک بار ہماری ویب سیٹ پہ آیا ہمارا content اتنا اچھا تھا وہ چاہے کہ دوبارہ آئے کیوں آئے relevant content trust وردین وہ ہمارے content پہ trust کر سکتے ٹھیک ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتے ہے یہ ایسے ہو گیا this accomplished by other reputable places کیسے کر سکتے ہیں through other social media websites through other pages are on کیا کہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے social media pages ان کو سکتے ہیں ان کو promote کر سکتے ہیں promotion کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے طریقے ہیں جن کے تھو ہم off page SEO کر سکتے ہیں totally based on link sharing link building sharing social media کے through یہ ساری چیز کے اندر آئیں links and off page SEO جو links and building backlink is that the heart of off page SEO جو پہلی لائن ہے اس کو understand جو backlinks it is the heart of off page SEO search engines use backlinks as main types of links تین طرح کے links ہوتے ہیں جت میں natural links ہیں manuel built links ہیں self created links ہیں natural links کون سے ہوتے ہیں جو given without any action on the part of a page owner just اگز اگزمپل ہے a food blogger adding a link to a post that points toward their favorite produce form is a natural link مطلب یہ blog بند ہے اس کا blog ہے وہ link add کس کا post جو کہ بتا رہا ہے جی favorite produce form کون سے اس کا ٹھیک ہے جو produce کر رہے ہے تو وہ مطلب کہ اس سے match رہی ہے کیونکہ اس کا blog ہے food سے related ہے جب اس نے form کا link دیا ہے جو اس کا favorite ہے تو اس field سے related ہے یہ natural link آجات ہے اب جس طرح laptop related میرا blog ہے تو میں جب میں بتاؤں گا میرا favorite company ہے وہ Dell کی ہے تو مطلب یہ natural link ہو جائے گا اگر میں وہ جائے گا اس content کو further study کرے گا میں اگر link دے دیا تو یہ natural link کے ہوتے ہیں are acquired through deliberate link building activities یہ acquired کرتے ہے بندہ کس طرح link building activities through this includes things like getting customers to link to your website are asking influencers to share your content yeah influencers ko bolet my content ko share kare ھیک اپنے social media pages etc channels YouTube at the pro self created links کون سے ہوتے ہیں وہ links ہوتے ہیں جو کریئر کھوتے ہیں by practicing such as adding back link in an online directory میں آپ business ڈال دیں forum کے اندر blog comment کر دیں کچھ ایڈ کر دیں تو مطلب یہ ساری آپ کی promotion آ جاتی ہے شیرنگ آ جاتی ہے social media through back links through other social media websites اپنی website through website اوپسائٹ کے traffic increase کرنے کے لئے اس کو better rank کرنے کے لئے یہ کام سارے کرنے پڑتے ہیں non link related off site is the most commonly practiced of pages UK مطلب earn کر from external website سے link اپنی website پر traffic لانا کیسے اس میں دو چیزیں آتی almost any activity that occurs outside of your own website and helps to improve your search ranking مطلب activity آپ کی website سے باہر ہو ہے لیکن آپ کو مدد کر رہی ہے کہ آپ کی searching بہتر ہو سکے ٹھیک ہے اس کو off جیسی ہو بولیں گے اس میں کیا چیزیں آئیں گے social media marketing آئے گی بتا چکا ہوں گیس blogging بتا چک ہوں یہ بھی آئے گا linked and unlinked brand mentions آئیں گے influencer marketing اس کے اندر آئے گی مطلب influencers آپ کی data and content کو share کہ تو آپ کے زیادہ سے زیادہ traffic آئے گی آپ ان کا comparison دیکھ لیتے ہیں کون سی زیادہ important ہے مطلب بتا دیتا ہوں پورے lecture کا on pages پہ بیس کتا ہے ہمارے content پہ quality content fresh and updated content title related title description اس کی اچھی ہونی چاہیئے properly structured ہونی چاہیئے proper keywords use کرنے چاہیئے load time کم ہونا چاہیئے ویب سائٹ less than 2 seconds alt image text اس کے اندر ہمیں use کرنا چاہیئے یہ چیزیں ہمیں اپنی on page seo اپنی website on page seo میں مدد دیتی ہے جو off page ہوتی اس میں totally links ہوتے ہیں type of links میں دیکھ ہیں natural self created social links social media sharing business cards guest posting مطلب دونوں ہی اپنی جگہ important ہے یہ نہیں کہہ سکتے on page زیادہ important ہے off page زیادہ important ہے لیکن یہ ہے کہ دونوں ہی ہماری website کو rank کرنے میں مدد دیتی ہے so on page زیادہ اس لیے important ہے کیونکہ content is the key to success جب آپ content اتنا اچھا ہوگا تو off page کے بغیر بھی آپ کا کام چل سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ off page بھی matter کرتی ہے دونوں بغیر نہیں چل سکتے so that's all from today's video آج کے lecture میں ہم نے دیکھا کہ on pages u چیز on pages u checklist check کی ہم نے چک لیس چیز ہم نے لازمی کرنی ہے off pages u چیز ہے اس کے اندر links تے link building ایس link کی types کی کی دیکھ اس کے بعد ہم نے دونوں کا comparison دکھا so thanks for watching ملتے انشاء اللہ next video lecture میں